السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مٹن خورما اور وغیرہ کھانا تو بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے آدھا کلو مٹن لیا ہے اسے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے یہ ہڈی کے ساتھ کا مٹن ہے اب ہم اس میں دو ٹی سپون نمک دال لیں گے دو ٹی سپون لاج مٹس پاڈر آدھا ٹی سپون ہڈی دو ٹی سپون آدھا کلیسن کا پیسٹ اب ہم اس میں دال لیں گے دہیں ایک سو پچاس گرام دہیں ہیں یہ ان سوپ کو ہم مٹن میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے آدھے کنٹی کے لیے ریشٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے دوسری طرف ہم یہ دو ٹی بل سپون کھوپرا دو ٹی بل سپون فلی اور ایک پیاز ہے میں نے کھوپرا فلی کو بھون لیا ہے اور پیاز میں ذرا تیل ڈال کر اسے بھی تل لیا ہے اور اسے باریک پیسٹ بنا لیا ہے میں نے ایک اکر میں تین ٹی بل سپون تیل لیا ہے اسے اچھی طرح سے گرام کر لیں گے اور جو ہم نے خوپرا فلی پیاز کا جو ہم نے پیسٹ کر رکھ لیا تھا وہ اس میں ڈال لیں گے اور اسے کم دھیمی فلیم پر ہم پانچ منٹ اسی طرح بھون لیں گے اس کو فلیم کو زیادہ نہیں کریں گے اور نہ ہی ہاتھ ہم اسے ہٹا لیں گے ہم اسی طرح سے بھونتے رہیں گے ورنہ ہمارا جو مسالہ ہے نیچے کوکر کو لگ جاتا دیکھئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا مسالے میں سے تیل سپریٹ ہو گیا جو مٹن ہم نے رکھ لیا تھا وہ اس میں ڈال لیں گے اور اسے بھی ہم تین منٹ کے لیے اس میں اچھی طرح سے بھون لیں گے میڈیم فلیم پر دیکھئے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دو آلو دال لیں گے اس کو میں نے بڑا بڑا ہی سکٹ کر لیا ہے اب اسے بھی ہم ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے جو مسالہ ہم نے پیس کا رکھ لیا تھا اس میں ہم ذرا پانی دال کر اس طرح سے دال لیں گے اور آدھی گلاس پانی ہم ابھی دال لیں گے اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر کر پان سے چھ سٹی لگائیں گے دوسری طرف ہم نے پان سو گرام چاول یادہ کلو چاول بھیگنے کے لیے رکھ لیا تھا ایک گھنٹہ پہلے اور ہم ایک بگونا لیں گے اس میں دو ٹیبل اسپون تیل دال لیں گے اچھی طرح سے گرم ہونے پر اب ہم اس میں دو میڈیم سے اس کے پیاس کو بھاری کٹ کر لیا تھا وہ دال لیں گے اور اسے اچھی طرح سے اسی طرح ہلاتے ہوئے دھیمی آج پر براؤن کلر کا آنے تک ہم بھون لیں گے دیکھیں براؤن کلر ہی ہو چکی ہے ہماری پیاس اب ہم اس میں ہری میڈسی پود میر پودینہ دو ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون نمک دال لیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے پیاس میں بھون لیں گے اس میں دال لیں گے ہم گرم مسائلے ثابت گرم مسائلے پو ٹی سپون زیرہ ایک بڑا دالچینی کا چکلہ تین سے لانگ علیچی تین اور اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے اس میں ہم ذرا پو گلاس پانی ڈال لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے پہلے دیکھئے اس طرح سے ہم ذرا پانی ڈال کر اسے پکا لیں گے اس طرح سے ہم کرنے سے جو ہمارے کھانے کا بغا رکھانے کا ہے وہ کلر بہت ہی اچھا آتا اب ہم اس میں پانچ سو گرام چاوال کو ایک لیٹر پانی ڈال لیں گے اور اسے پکنے کے لیے رکھ لیں گے دیکھئے ہمارا پانی اچھی طرح سے پک رہا ہے اب ہم اس میں چاوال ڈال لیں گے یہ ہمارے چاوال اچھی طرح سے پک رہے ہیں اب ہم اسے پانچ منٹ فل فلیم پر پکنے کے لیے رکھ لیں گے جب تک ہمارے چاوال پکتے ہیں ہم نے پکر کا ڈھک کر نکال لیا تھا پانچ سٹی کے بعد اب ہم اس میں ایک ڈلاس پانی ڈال لیں گے اور کوت میر پودینہ ہری مٹشی ڈال لیں گے اور آج اٹی سپون گرم مسالہ پوڈر ڈال لیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو پتلا ہونا تو آپ پتلا کر لے سکتے ہیں یا گھٹ ہونا تو آپ کے مرضی میں اثر کا پانی ڈال کر اسے کر لے سکتے ہیں اب اسے ہم فل فلیم پر دو منٹ پکائیں گے اور دھیمی فلیم پر پانچ منٹ پکائیں گے دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے تھے ہمارا کھانا پانی پورا نہیں ہے اس میں زرہ بھی اب ہم اسے پانچ منٹ دھیمی فلیم پر پکائیں گے ڈھک کر دیکھیں ہمارا سالحن بن کر تیار ہے خورمہ اور پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا بغارہ کھانا بھی بن کر تیار ہے اب ہم آپ کو ڈی شوٹ کر کر بتاتے ہیں یہ دیکھیں اگر ہماری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے